اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ اومان کے قوانین اور نتنی معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا دوستو آج اومان کی سیول ایوییشن اتھارٹی سی اے اے اور متارات اومان کی جانب سے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور دیگر اٹھارہ ممالک سے اومان آنے والے لوگوں کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہیں دوستو سیول ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی تھی ان کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز بنا کے شیئر کر چکا ہوں دوستو متارات اومان کی جانب سے جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں وہ بھی کافی لمبی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ویزاز کے حوالے سے بتایا گیا ہے متارات اومان کی جانب سے کہ کون سے ویزاز والے اومان میں آ سکتے ہیں اس بارے میں بتاؤں گا دوستو مطارات اومان کی جانب سے جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں ان میں لکھا گیا ہے کہ اومانی سٹیزنز ریزیڈنٹس ویڈ ویلیڈ ریزیڈنسی پرمٹس اینڈ ٹریولر ویڈ ویلیڈ ویزا آر آلاؤڈ ٹو انٹر دی سلطنت ویڈ آوٹ پریئر اپروول یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ اومانی شہری اور وہ لوگ جن لوگوں کے پاس اومان کا درست اجازت نامہ ہے یعنی جن کے پاس اومان کا ویزا اور بطاکہ لیبر کارڈ جس کو بولتے ہیں جن کے پاس ہے وہ لوگ کسی بھی اپروول کے بغیر یعنی ان کو اپروول نہیں چاہیے وہ لوگ اومان آ سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اومان کا ویلیڈ ویزا ہے ویزا کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جن کے پاس اومان کا ویلیڈ ویزا ہے وہ لوگ بھی اومان واپس آ سکتے ہیں یعنی جن لوگوں کو ویزا بند ہونے سے پہلے ویزے ایشو ہوئے تھے اگر ان لوگوں کے پاس کسی کے پاس ویزا ہے اور اس کی ڈیڑھ ختم نہیں ہوئی ہے تو وہ لوگ بھی اومان واپس آ سکتے ہیں دوستو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی قسم کا آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے ویڈیو اگر آپ کو واقعی اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر لیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ